بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام موزز ہمارے جو سینئر جنرلسٹ جو تشریف لائے ہیں یہاں پہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا سے سب کو آج یہاں پہ ہم پوسٹ بجٹ بریفنگ میں جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے فانس دپارٹمنٹ پی این ڈی اور ہمارے جو ریلیٹڈ ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کی طرف سے آپ کو سب کو میں یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج ہماری یہ جو پوسٹ بجٹ بریفنگ ہے اس کو آپ اپنے میڈیا کی زینت بنائیں گے کیونکہ کل ہماری سپیچ جو ہے پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہ اس کا پورے سال کا ایک بجٹ تھا جو کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد ایک الیکٹڈ حکومت جو آتی ہے اس نے وہ بجٹ دینا ہوتا ہے مگر بہت کم ہمارے جو مین جینلز ہیں وہاں پہ اس کو لائف کوریج دی گئی اور مین نیوز میں بھی اس کو اتنی جگہ نہیں دی گئی جتنی کے دینی چاہیے تھی تو میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم آپ کو ایک اوورال پوری پکچر جو دیں گے کہ ہم نے کس طرح جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں اس پروونس کو اس صوبہ پنجاب کو لے کے چلنا ہے اور کس طرح ہم نے پنجاب کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور پنجاب کے لوگوں کو ایک دفعہ پھر گوڈ گورنرس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کل بھی ڈیلیور کیا تھا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دیا ہے چھ ساڑھے چھ سال کے بعد تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ پنجاب آپ کو ترقی کرتا ہوا ایک بہترین صوبے کے طور پر بلکہ میں بورے وسوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے تمام پروونسز میں انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب پھر آپ کو سب سے آگے نظر آئے گا اور یہاں پہ پنجاب کے لوگوں کے لیے جو جس طرح ایک ہم نے پنجاب کے لوگوں کی جس طرح خدمت کرنی ہے اور جس طرح پنجاب کے لوگوں کو ہم نے فسلیٹیٹ کرنا ہے اور پنجاب کے لوگوں کو جو ہے ہم نے ایک گوڈ گورنرس دکھانی ہے کیونکہ پچھلے چھ ساڑھے چھ سال میں جو اس صوبے میں ہوتا رہا وہ اس کی کرپشن کی جو داستانے ہیں اور جس طرح اس صوبے کو اتنی بیٹ گورنرس کے ساتھ چلایا گیا اور لوگ بہت مشکلات کا شکار ہیں تنگ ہیں اس وقت بہت مشکلات میں لوگ ہیں ان کو ہم نے ان مشکلات سے انشاءاللہ تعالیٰ نکال کے تو اس صوبہ پنجاب کو دوبارہ سے ایک ترقی کرتا ہوا اور ایک خوشحال صوبہ جو ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سربائی میں انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو بنانا ہے اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے جو بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری آہ چیف منسٹر صاحبہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بطور وزیرعالہ اپنے عوضے کو جب سنبھالا آج سے تقریباً کوئی تہیس چوبیس دن پہلے تو انہوں نے اپنی اوپننگ سپیچ میں ایک روڈ میپ اور ایک وین دیا تھا کہ وہ کس طرح اس صوبے کو لے کے آگے چلنا چاہتی ہیں اور اس پروونس کے لوگوں کی کس طرح جو ہے شبانہ روز خدمت کرنا چاہتی ہیں ابھی جو ہم آپ کے سامنے بجٹ کے خدوخال رکھ رہے ہیں یہ بجٹ جو کل پیش کیا گیا ہے پنجاب اسیمبلی میں یہ پورے سال کا بجٹ ہے کیونکہ بہت سارے جگہوں پہ کئی منی بجٹ لکھا ہوا تھا میں دیکھ رہا تھا جو ٹکرز چل رہے تھے چینلز پہ کئیوں نے اس کو دیکھا اور ان کو پتا چلا تو یہ پورے سال کا بجٹ ہے اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ جو کیر ٹکر سیٹ اپ تھا اس نے تقریبا جو ہے آٹھ ماہ کا بجٹ جو ہے وہ کیر ٹکر سیٹ اپ کا تھا اور وہ انڈر آرٹیکل ون ٹوئنٹی سکس تھا انڈر آرٹیکل ون ٹوئنٹی سکس جو کیر ٹکر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ کیابنٹ اپروولز لے کے اور اس بجٹ کو چلاتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اسیمبلی نہیں ہوتی تو جب الیکشنز کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے تو پھر اس کو جو ہے آپ نے اسیمبلی سے اس بجٹ کو جو ہے آپ نے اسیمبلی سے پاس کرانا ہوتا ہے ویٹ کرانا ہوتا ہے جو پچھلے آٹھ ماہ میں کے ٹکر سیٹ اپ نے جو اس صوبے کو چلانے کے لیے جو بجٹ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اسی طرح آرٹیکل ون ٹوئنٹی سکس کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری آہ اسیمبلی بن چکی تھی اسیمبلی نے جب آہ ہم نے حلف لے لیا غوت لینے کے بعد ابھی گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی تھی تو ایک ماہ کا بجٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہمارے جو آرٹیکل ون ٹوئنٹی فائیو ہے اس کے تحت کوئی بھی میمبر جو ہے وہ اسیمبلی میں وہ کھڑا ہوکے وہ بجٹ ایک ماہ کا جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے اور اس کو سپیکر صاحب جو ہے وہ اسیمبلی سے ویٹ کر آتے ہیں تو ایک ماہ کا بجٹ آلریڈی جو ہم نے مارچ کا کیا تھا تو وہ اسیمبلی سے آہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری سینئر منسٹر صاحبہ کیونکہ اس وقت وہ منسٹر نہیں تھی تو وہ اس وقت انہوں نے مریم مریم ورنگ دیف صاحبہ نے وہ اسیمبلی میں وہ پیش کیا تھا اس کے بعد باقی جو اگلا ہمارا اپریل سے جون تک کا بجٹ ہے جہاں سے ہم انشاءاللہ تعالی اپنا کام اپنی ورکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ بجٹ جو ہے ابھی بجٹ بکس میں بھی آپ دیکھئے گا اور ویسے بھی ہمارے پاس ڈویلپمنٹ اور نون ڈویلپمنٹ دونوں سائیڈز کے بجٹ ہیں یہ انڈر آرٹیکل ون ٹوئنٹی ٹو ہے جس کے تحت آپ پورے سال کا جو بجٹ اسیمبلی میں کیبنٹ سے اپروول کے بعد اسیمبلی میں آتا ہے اور پھر وہاں سے فانیس بل کی شکل میں یہ پاس کیا جاتا ہے یہ تھوڑا سا ایک ایک ایکسپلینیشن تھا جو میں نے آپ کو اس بجٹ کے حوالے سے دیا اب میں تھوڑی سی جو بجٹ کے میں جو ہماری آہ لیڈر ہماری قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر پنجاب کے وین کے مطابق جو چند نقات ہم نے کل بجٹ میں رکھے تھے وہ میں تھوڑا سا اس کو اٹفلین کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم فگرز کے فگرز وائز دپارٹمنٹ وائز اور سیکٹر وائز جو فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس میں سب سے جو ہمارا جو اس وقت ٹاپ پریورٹی جو چیزیں اس میں سے ایک ہے تعلیم اور صحت کا شعبہ آپ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ تعلیم اور صحت کا شعبہ جو کہ پچھلے ساڑھے چھ سال میں جس میں کوئی خاطر خواہ آپ کو ترقی تو نہیں نظر آئی بلکہ پہلے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہسپٹلز ہیں ہمارے جو سکولز ہیں کالجز ہیں ان کا پہلے سے بھی جو ہے ان کی اوورال جو وہاں پہ ان کی جو شکل ہے وہ اس طرح نہیں رہی وہاں پہ میار اس طرح کا نہیں رہا تو اس حوالے سے صحت اور تعلیم یہ ہر شخص کا ہر بچے کا ہر پاکستانی کا ہر ایک کا جو حق ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت جو ہے وہ صحت اور تعلیم ہماری ٹاپ پریارٹی ہوگی اس کے علاوہ ہمارا جو ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جیسے یہ کہا کہ آئی ٹی کے شعبے شعبے پہ ہمارا خاص توجہ ہے اس نئے آنے والی گورنمنٹ کی کہ ہم ایک آہ دیجٹل پنجاب جو ہے اس کی ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے ایک سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بجٹ میں بھی ہم نے لاہور کو آئی ٹی سٹی بنانے کے لیے اس کے حوالے سے کچھ پروجیکٹس رکھے ہیں اور ان پانچ سالوں میں جو ہے ہم پانچ آئی ٹی سٹی جو ہے وہ اس پورے پنجاب میں آپ کو نظر آئیں گی جہاں سے آپ کے نوجوانوں کو آہ روزگار ملے گا اور اس سے جو ہمارا نہ صرف صوبہ بلکہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا جس سے ہم بہت زیادہ ذر مبادلہ انشاءاللہ تعالی ہمیں حاصل ہوگا اسی طرح ایگری کلچر ہماری بڑی جو کہ ایک لیڑ کی ہڈی ہے ذرہی شعبہ جو ہے تو ذرہی انقلاب لانے کے لیے جدید ٹکنالوجی اور مشینری کا استعمال انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا پھر ہم ایگری مالز جو بنا رہے ہیں ایگری کلچر مالز کے ایک ہی چھت تلے لوگوں کو تمام سہولیات ملیں جس میں خاد ہے بیج ہے میاری خاد ہے میاری بیج ہے پھر اس کے بعد ان کو سولر پینلز دیے جائیں گے ان کو جو یہ آسان بلا سود کرزوں کی فرامی ہے اور اس کے علاوہ ٹکنالوجی اور مشینری ان ایوری تنگ انڈر وان روف وہ یہ ایگری کلچر سیکٹر پہ آپ کو نظر آئے گا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ ہمارا جو آہ سوشل سیکٹر پروگرام ہے اس میں اور بھی شعبہ جات ہیں اس میں بھی فانڈز مختص کیے گئے ہیں اور اسی طرح سماغ جو ہے اور انوائرمنٹ وہ بڑا ایک مین ایشو بان چکا ہوا ہے اور پشلی حکومتیں کوشش کرتی نہیں ہیں جس میں کہ کے ٹکر سیٹ اپ نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا مگر انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انوائرمنٹ کو بہتر کیا جائے سماغ فری اس پنجاب کو ان شہروں کو کیا جائے پھر ہماری پریورٹی ہے شہروں کے اندر اور شہروں کے درمیان ٹرانسپورٹ اور روڈز کی فرامی کا بہترین نظام اور سفری سہولیات لوگوں کو فرام کرنا اس کے علاوہ تمام خواتین اور اکلیتوں سمیت صوبے کے ہر شہری کے لیے شہری کی جان و مال اور عزت و وقار کا تحفظ یہ ہمارے جو فیچرز ہیں اس پنجاب کے صوبے کو آگے لے جانے کے حوالے سے ان میں شامل ہے اسی طرح سنت تجارت سرمایہ کاری اور کی ترقی اور پیداوار میں اضافہ سرخ فیتے کا خاتمہ اور ونڈ ونڈو کی سہولت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی سنت اور تجارت کے شوپے میں بھی لوگوں کو فرام کریں گے اب میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے سیکٹر وائل اور دپارٹمنٹ وائل آپ کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے پاس فگرز بھی آ جائیں جس میں ہم پہلے پورے سال کا بجھٹ جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر آپ میں سے بہت سارے ہمارے جو یہاں پہ حضرات تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ تین مہینے کا جو آپ کا بجھٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ کچھ بات کریں اس پہ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جلوں کہ ہمارا جو ٹوٹل بجھٹ ایسٹی میٹ ہے وہ چار ہزار چار سو اسی بلین کا ہے اور اس میں ڈویلپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ سکس ففٹی فائیو بلین کا ہے اور اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ایک ہزار پانچ سو تیتیس بلین کا ہے اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ سیلری پینشن اور پی ایف سی ٹرانسفرز آ جاتی ہیں اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو بعد میں دے دوں گا پھر اس کے بعد ہمارے میجر ہائیلائٹس آف میجر ایکسپینڈیچر جو ہیں اس میں سروس ڈیلیوری ایکسپینڈیچر ہے جو پانچ سو چالیس بلین کا ہے رمضان نگے بان پروگرام یہ بھی ہمارے جو جیسا کہ ہماری گورنمنٹ نے آتے ساتھ اور چیف منسٹر صاحبہ نے بات کی تھی کہ مہنگائی سے لوگ اس وقت بہت تنگ ہیں تو آتے ساتھ فوری طور پر اس پہ عمل درامت کیا گیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان نگے بان پیکج جو ہے تیس عرب کی لاغت سے شروع کیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ ایک صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت کے اصولوں کے این مطابق جو ہے وہ پینسٹھ لاکھ گھرانوں کو ان کے گھروں پہ جو ہے وہ یہ رمضان کا توفہ جو ہے حکومت پنجاب کی جانب سے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے پچھایا جا رہا ہے اور انتہائی صاف اور شفاف طریقے سے اس کے علاوہ مارکٹس میں پرائیس کنٹرول کا میکنزم جو ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے بلکہ جو چیزیں ختم ہو گئی تھیں پشلی گورنمنٹ نے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو ختم کر دی تھی ان کو دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے ہماری جہاں منڈیوں میں جہاں پہ صبح بولی ہوتی ہے وہاں ہمارے سینئر جو ہماری ایڈمسٹریشن میں سے آفسرز ہیں منسٹرز ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں وہ وہاں پہ جا کے خود بولی کے ٹائم پہ جو قیمت نکلتی ہے اس سے پھر شہر کی شہر میں سبزیوں کی پھلوں کی اور دیگر چیزوں کی جو قیمتیں ہیں اس کا تعین کیا جاتا ہے اور پرائیس جو ہے اس میں خاطر خواہ کبھی کر کے لوگوں کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح پولٹری اسوسییشن سے اسی طرح ہماری جو اس کی آہ ویجیٹیبل آئل اور گھی کی اسوسییشن ہے ان سے جو کیابنٹ کمیٹی نے میٹنگز خود کی ہیں ان سے ریکویسٹ کی اور پرائیسز میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو اس وقت جو فیر پرائیس شاپس ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ سے تمام موڈل بزار جن کو رمضان بزاروں میں کنوائٹ کر دیا گیا ہے وہاں پہ ایک میجر سبسڈی آپ کو نظر آتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں سپیشلی جو ہمارے پھل اور ہمارے پھل اور سبزیاں ہیں جس میں روز مرہ استعمال کے جیسے پیاز ہے ٹماتر ہے آپ کا اس کے بعد آلو ہے اور اس طرح اور چیزیں وہاں پہ پروائیڈ کی جارہی ہیں جو لوگوں کو وہاں پہ سستے داموں دی جارہی ہیں تو یہ پروینشل گورنمنٹ کے جو پروگرامز ہیں اس میں سے کچھ مہنگائی کے حوالے سے اور دوسرا پندرہ سو کے قریب میجر سٹیٹس ہماری گورنمنٹ نے آگے پورے صوبہ میں پندرہ سو کے قریب میجر سٹیٹس جو ہیں وہ پرائیس کنٹرول کے حوالے سے ان کی ڈیوٹیز لگ گئی ہوئی ہیں اور بڑی سختی سے اس پہ کام ہو رہا ہے آپ ڈیلی میڈیا میں خود بھی دیکھتے ہیں آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ناجائز مہنگائی کر رہے ہیں ان کو فائنز بھی کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح ایف آئی آرز کاٹ کے ان کو جو ہے وہ جیلوں میں بھی بند کیا جا رہا ہے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے اور پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے اس کے بعد آگے ٹارگیٹڈ سوشل پروٹیکشن کے لیے بیس بلین ہے ویٹ کا جو ہمارا ڈیٹ ریٹائر کیا ہے ہم نے یہ دو سو چونسٹھ بلین ہے گرین پاکستان انیشیٹیو کے لیے ہنڈرڈ بلین ہے یہ وہ فگرز ہیں جو بجٹ میں کل میں نے آپ کو بتائیں اور اب دوبارہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں روڈز پروگرام جو ہے اس کے لیے ففٹی ٹو بلین ہے اور لون ٹو پی ٹی پی ایل یہ جو ہماری الیکٹرک کمپنی ہے اس کے لیے ٹوئنٹی ون بلین ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرک کے لیے ٹوئل بلین ہے لونز ٹو ایل ڈی اے فور بلین ہے ایکسپینڈڈ پروگرام فور ہیومنائزیشن ایک اس کے لیے الیون پوائنٹ سکس بلین ہے فری ٹیکس بک بکس کے لیے الیون بلین ہے کلائمنٹ چینج کے لیے ٹو پوائنٹ ٹو بلین رکھے گئے ہیں پی کے ایل آئی کا انڈورمنٹ فانڈ کریئٹ کیا گیا ہے جو ٹین بلین کا ہے تاکہ وہاں پہ لوگوں کی جو ہے ان کو سہولت مل سکے جو غریب لوگ آتے ہیں اور ان کو وہاں پہ ان کا فری جو علاج ہوتا ہے پی کے ایل آئی میں تو اس حوالے سے ٹین بلین کا انڈورمنٹ فانڈ کریئٹ کیا گیا ہے اسی طرح جنرلسٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے جنرلسٹ ازاد کے لیے بھی ایک انڈورمنٹ فانڈ جو ہے وہ ون بلین سے شروع کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے جو نیکسٹ ہمارا بجٹ آئے گا اس میں ہم اور فانڈ بھی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور تاکہ آپ لوگوں کو جنرلسٹوں کو جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کو ان کی فیملیز کو اور جو ٹیکنیکل سٹاف ہے میڈیا سے ریلیٹڈ ان کو جو ہے کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور ان کی وہاں سے کسی بھی مشکل وقت میں ان کو وہاں سے ان کی مدد ہو سکے پھر جیسا کہ بات کلائمٹ کے حوالے سے سماغ کے حوالے سے ہوئی تھی تو آرٹیفیشل رینز کے لیے جو ہے ہم نے پوائنٹ ٹو فور سیون بلین رکھے ہیں فری میڈیسنز کا جو سلسلہ ختم کر دیا گیا تھا ہاسپٹلز میں تو اس کے لیے چتالش اشاریہ نو سو بلین جو ہے اس کے لیے رکھا گیا ہے اور سبسیڈیز جو ہم دیتے ہیں اس میں سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ بلین اس کے لیے ہے اور یہ سبسیڈی جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کے ہیڈ میں انیس اشاریہ سات بلین کی دی جاتی ہے اور ہر سال تقریباً جو اس سال میں آئے گی اور ایگری کلچر کی سائٹ پہ ٹوئنٹی فائی پوائنٹ سکس بلین کی ہے اسی طرح ایم اینڈ آر بیلڈنگز اور روڈز کے لیے چھتیس اشاریہ چار بلین ہے ایم اینڈ آر ایریگیشن کے لیے الیون پوائنٹ ون بلین ہے میڈیسن اور ویکسین فور لائف سٹاک کے لیے ون پوائنٹ ایٹ سیون بلین ہے گرانٹس ان ایٹ ٹو واسا جو ہے وہ نائن بلین ہے اور ایمرجنٹ نیڈز کے لیے کہ جیسے بھی کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے تو اس کی مد میں چھے بلین ہے پنجاب سٹیز پروجیکٹ کے لیے الیون پوائنٹ ایٹ اور نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام جو ہے اس کے لیے ٹو پوائنٹ ایٹ بلین یہ ہمارا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے جو رکھا جاتا ہے اور گورنمنٹ گورننس اور آئیٹی سیکٹر کے لیے ٹوئنٹی بلین جو ہے وہ رکھے گئے ہیں اب اگر آپ آگے میں آپ کو دپارٹمنٹ وائز جو اس کے ڈویلپمنٹ اور نون ڈویلپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا سکول ایڈوکیشن کی سائیڈ پہ ہم نے پانچ سو پچانویں اشاریہ چوراسی بلین جو ہے وہ رکھے ہیں اور یہ اس میں سے سکول ایڈوکیشن کے لیے ہیں پانچ سو سولہ اشاریہ چھ سو پچھتر بلین ہیں اور ہائر ایڈوکیشن کے لیے تہتر اشاریہ دو سو دس بلین ہیں یہ ہمارا ڈویلپمنٹ اور نون ڈویلپمنٹ دونوں کا بجٹ ہے لیٹرسی اور نون فارمل بیسک ایڈوکیشن کے لیے تین اشاریہ سات سو اٹھتر بلین اور سپیشل ایڈوکیشن کے لیے ون پوائنٹ فورٹ ٹو بلین رکھا گیا ہے اسی طرح ہیلس سیکٹر کے لیے بھی ایک خطیر رقم اس بجٹ میں رکھی گئی ہے جو چار سو تہتر اشاریہ چھ سو پچھس بلین ہے اور پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے لیے اس میں دو سو اشاریہ نو سو اٹھاسی بلین رکھے گئے ہیں اور سپیشلائز ہیلتھ کیر اور میڈیکل ایڈوکیشن کے لیے دو سو بہتر اشاریہ چھ سو سنتیس بلین رکھے گئے ہیں ایگری کلچر کے لیے بھی بہت خطیر رقم اس بجٹ میں رکھی گئی ہے جو کہ سیونٹی نائن پوائنٹ ون ٹو ون بلین ہے اور پنجاب ایمرجنسی سرویس ڈپارٹمنٹ کے لیے سیونٹین پوائنٹ زیرو ٹو نائن بلین رکھے گئے ہیں کمیونکیشن این ورکس کے لیے ٹو تھرٹی پوائنٹ ون فور زیرو بلین رکھے گئے ہیں انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے سکس پوائنٹ فور ایٹ سیون بلین رکھے گئے ہیں اربن ڈیویلپنٹ پبلک ہیلت انجینرنگ کے لیے ایٹی نائن پوائنٹ ٹو سکس پائی بلین رکھے گئے ہیں ایریگیشن کے لیے فیفٹی ٹو پوائنٹ زیرو وان ٹو بلین رکھے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ اور کمیونٹی ڈیویلپنٹ کے لیے وان ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سکس ایٹ بلین رکھے گئے ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے 121.135 بلین رکھے گئے ہیں انڈسٹریز کومس اینڈ انویسٹمنٹ کے لیے 25.868 بلین رکھے گئے ہیں یہ پورے سال کا بجٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب میں آپ کو جو تین ماہ کا بجٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ کا سوال ہوتا ہے جو فسکل سپیس ہمارے پاس ایپرل ٹو جون ہمارے پاس جو فسکل سپیس ہوگی اس پنجاب صوبے کے پاس تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اس کی فگرز بھی پیش کرتا ہوں ٹوٹل ہمارا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ 461.23 بلین ہے جس میں سیلری کا کمپوننٹ جو ہے وہ 153.65 بلین ہوگا پینشن کا جو کمپوننٹ ہوگا وہ 108.72 بلین ہوگا اور پی ایف سی ٹرانسورز کے ہیڈ میں 198.85 بلین ہوگا تو اس میں سرویس ڈیلیوری ایکسپینڈیچر کے لیے 169 بلین کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کے لیے 151.67 بلین اور ڈویلپنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے 299 بلین کیا ہمارے پاس ڈویلپنٹ کا ایکسپینڈیچر کے لیے بھی پانٹ ہوگا تو یہ تمام میں نے آپ کے سامنے فگر جو ہے ابھی رکھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہمارا کیونکہ آکے یہ بجٹ ہمیں پاس کروانا تھا شروع میں میں نے اس پہ بات کر دی اور یہ تین ماہ کا بجٹ ہے جس پہ آپ کو ہماری ڈیریکشن اور نئے پروجیکٹ جو شروع کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے جن پہ کام شروع کیا گیا ہے جس طرح لاہور میں کینسر ریسرچ ہاسپٹل پہ کام شروع ہو گیا ہے اسی طرح آئی ٹی سٹی کا جو لاہور کا ہم نے فیوچر ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے اور اسی طرح فردر ہمارے جو بڑے پروجیکٹ ہیں جیسے کہ سرگودہ میں ایک ہاسپٹل کا جیسے کہ میں نے بجٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ایک کارڈیالوجی سینٹر کا اسی طرح اس پہ بھی کام شروع ہو گیا اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں وہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو بجٹ بک میں بھی اس کے ڈیٹیل وائز پتہ چل جائے گا بٹ آخر پہ بات ختم کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ پنجاب میں ایک انتہائی اہل اماندار دیانتدار اور ایک بہترین قیادت اللہ تعالیٰ نے پنجاب کے لوگوں کو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل میں دی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سربراہی میں آپ کو یہ پنجاب جو ہے یہ ترقی کرتا ہوا لوگوں کی خدمت کرتا ہوا سب لوگ نظر آئیں گے اب یہاں پہ پنجاب میں وہ جو پچھلے پی ٹی آئی کے دور میں یہاں پہ جو کرپشن کی اور بیٹ گورنرس کی داستانے روز سنتے تھے اب انشاءاللہ آپ کو ایسی کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی اور اصل بجٹ جو ہمارا ہے جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بجٹ کو تیس مارچ تک اس بجٹ کو اور سپلیمنٹری بجٹ کو اس اسیمبلی سے پاس کرانے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپریل سے آلریڈی ہم ورکنگ میں ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ سارے ورکنگ میں ہیں اپریل سے ہم پورے آہ زور و شور سے اپنے جون کے بجٹ کے لیے کام شروع کر دیں گے اور اصل جو اس گورنمنٹ کا بجٹ ہوگا وہ جون کا بجٹ ہوگا مگر یہ ہے کہ ڈائریکشن آپ کو نظر آ جائے گی اس بجٹ سے بھی مگر جون میں اصل جو بجٹ ہوگا وہ اس نئی آنے والی گورنمنٹ کا بجٹ ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ تشریف لانے کا اب آپ میں سے کسی کے کوئی سوال ہیں میں بھی حاضر ہوں اور میرے ساتھ ساری ایک ایک کر گئے تشریف لانے والی گورنمنٹ کا بڑھا ساری وہ وہ اور اس نے بڑھے موچون سے سوال ہے جو ایک توڑا دیوالمنٹ سے پرنے کے اور ایک ساتھ آپ سے پرنے کے کے برنے کے برنے کی ایک ساتھ یہ تھا کہ یہ جو کیٹک اگر گورنمنٹ ہے وہ ٹوٹل سکس فیسٹی فائی ویلین کارپیز پھر 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 ایتیاں انہوں نے ایک شرط تھی اٹھیکل وڈکٹسیس کے دائر ایک konkurence لیں گے لیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس سے پہلے کہ وہ نئے پروٹیٹ مجھے اور یہ فاؤں ہوئیں گے اس کے لئے بھی انتظار کے سببیکٹ کو انسٹرکشن دہو دی لیکشن کمیشن ہوگا کہ کچھر میں بینٹی بتائیں گے لیکشن کمیشن آف پاکستان نے کنکرنس دی تھی نئے مسئلوں کی میدانوں کو مدھو اور انہوں نے اس کی دیکشن دی تھی نمبر بس نمبر دو یہ کہ آپ کی دریکشن دیکھئے کہ آپ نے ٹوٹال انٹیس کی چھہ سو پچپا نرکھا ہے اس کا ٹھائٹی نائی پرسنٹ انسٹرکچر پہ پیچس کیا ہے ٹھائٹی نائی پرسنٹ پیچس کی دیکھے تو پنجاب ملکل سے صوبہ ہے تو یہ اگرد تر کیسے چلے گی یہ کیا ڈریکشن ہے کہ ساری سڑکیں بنا رہی ہیں ایک سو سمتاریس ارب روپے کی سڑکیں اور ہیلی ایسن کے لیے بھی سرب نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ کی جب گورنمنٹ بنید کی کچھری شباہ شیف صاحب کی تو وہ تو نے بجڑ دیا پیڈل اور پنجاب کو تار کر دیا کہ ایک سو پتیس ارب روپے کا سربت دے گا ایک سو سات ارب روپے کا نیا فوراڈ ڈیٹ لے گیا کردہ لے گیا اور ایسے منسوبوں کے لیے پچاس پروڈ ڈالر اور اس کے لیے یعنی آپ کا سوپہ پہلے ہی کچھاں پورا بھسا ہوا ہے ایک سو سات ارب کے نئے گہرموں کی کردے کا کیا جواں تھا یہ درمتی ہے سب سے پہلے تو مبارش یہ ہے کہ کیر ٹیکر کمنٹ نے جس نے بھی منسوبے شروع کیے ڈیویلیپنٹ سائٹ پہ ان تمام کا الیکشن کمیشن سے پتیدہ ایمیسی حاصل کیا تھا دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ روڈ سیکٹر پہ تائیس پرسنٹ انویسمنٹ کی اس سال میں جو کہ آپ کی رائے میں ضرورت سے زیادہ ہے اور ایریگیشن میں یا باقی اور محکموں میں پروڈکشن سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے اس کی شرعہ کو وہاں شرعہ کو زیادہ ہونا چاہیے تھا تو اس زمین میں گزارش یہ ہے کہ جس کا منسل صاحب نے فرمایا کہ ان کی گرمنٹ نے جو کہ 26 جنوری کو 26 فردری کو اناگریٹ ہوئی انہوں نے یہ سارے کا سارا بجٹ انہارٹ کیا ہے تو اس میں یعنی جو پہلے سے جن رہا تھا قانونی اور ایڈی تقاضی یہ تھا کہ انہوں نے اس کو یہ فیڈ کمپلائیٹی کہ انہوں نے اس کو گروپ کرنا تھا جو کہ اسمبلی میں ابھی وہ پیش ہوا ہے اگر آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اگلے تین ماہ کے جو بجٹ ہے جو کہ ابھی نسبتاً بلکہ خالصتاً اس گرمنٹ نے آکے بنایا ہے اس میں جو 280 عرب روپائی کا ڈیویلپمنٹ کا شیئر ہے اس میں 15% روڈز کا شیئر ہے مجتبہ شجاہ روان صاحب کسی بھی حکومت کی کامیابی میں سب سے جو مین کردار ہوتا ہے وہ سیول بیورکریسی ہوتا ہے نو ڈاؤٹ جو آپ کے ساتھ ٹیم ہے یہ وہی ٹیم ہے جو نواشی صاحب کے ساتھ تھی یا شباشی صاحب کے ساتھ تھی اور ان میں نام سامنے ہیں چیرے نبیر عواص صاحب مینکل صاحب فرق زمین صاحب بھی یہ میڈم جو مضبور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب 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 تو نو ڈاؤٹ ٹیم اچھی ہے بعد یہ بتائیں کہ اس وقت جو صوبہ ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے کہ سرپلس میں ہے اس کا جواب یہ کہ اس کا صوبہ سرپلس میں ہے جی اور تمام سوپوں کی رسکر اور وفاق کی رسکر ہم نے جو بہت بڑی سرپلس میں موشہ رہے ہیں جی میاں صاحب دو سوال ہیں اور میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آئی ایم ایف نے بھی جو سرپلس کا سوپوں کو کہا اس میں پنجاب باقی سوپوں سے سب سے بہت آگے ہے فگر بتا نہیں سکتے میاں صاحب یہ بتا دیجئے چلیں اچھی بات ہے یہ بتا دیجئے کہ تشک ہوگی تو صوبہ چلے گا غریب آدمی کا لان لگے بان پیکج بھی چلے گا اور بھی بہت سارا مجھے چلے گا ایک مجھے بجٹ میں کہیں ایکسپینٹ ڈیچر کٹ داؤن کا کوئی مجھے نہیں نظر آیا کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کچھ کرنا کیا پلان ہے کمیٹ آکے نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ماضی قریب میں جو سی این صاحب تھے موسیل نگی صاحب انہوں نے کہا جی کہ میں نو سو بلین روپیہ دیکھیں کو جانا ہوں جو سرپلس ہیں کیا وہ واقعی موجود ہے آپ کی کٹی میں یا نہیں دیکھیں نو سو بلین تو ٹوٹل ڈیویلمنٹ بجٹ ہی نہیں تھا وہ میں نے بجٹ میں چھے سو پچپن تھا جس میں سے تقریباً تین سو پچپن انہوں نے جو ہے وہ خرچ کیا ہمارے پاس تقریباً تین سو اسی رہ گیا پیچھے ہمارے پاس تین سو آپ لگا لیں پچھتر انہوں نے خرچ کیا بچت کا تو جیسے ہی ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس کے آتے ساتھ ہر ڈپارٹمنٹ کو یہ کہہ دیئے گیا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے نون ڈیویلمنٹ سائیڈ پہ ایکسپینڈیچر کیا جائے تمام لوگوں کو تمام منسٹرز کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے محقوں میں دیکھا جائے کوئی ایسا ایکسپینڈیچر نہ کیا جائے جو کہ اس میں نون ڈیویلمنٹ سائیڈ پہ آئے جس میں کہ آپ فضول خرچی کی مد میں آ جائے اس حوالے سے پہلے بھی ہماری گورنمنٹ سمیشہ کرتی تھی اور اس دفعہ بھی بڑے سٹرکٹ سٹرکٹلی فرام چیف منسٹر یہ سب کو کہہ دیا گیا ہے ہاں ابھی تو ہمیں آئے وہ کتنے دن ہوئے پرسنٹ ہے تو تب آپ ہم سے پوچھیں کہ جی یہ اس سال میں آپ نے کتنی بچت کی ہے جب ہم ایک سال پورا کر لیں وہ ضرورت کے تحت نہیں ہے نا ضرورت کے بغیر تو نہیں لیوں گی چلیں آپ بتا رہے جس کا جواب ایکسلی یہ ہے کہ گاڑیاں جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اتنی جلدی اپرویول ہوتی نہیں ہے وہ میرے خیال سے پچھلی گورنمنٹ اپرویول کر کے گئی ہوگی وہ بھی چیک کر لیں جو پہلے بجٹ بنتے تھے جی اس میں تھا کہ جو پچھلے سال کا بجٹ ایسٹیمیٹ ہوتا تھا اس سے پندرہ فیصد انکریز کر کے نیا بجٹ ایسٹیمیٹ بنتا تھا کرنسائی پر اب تو ہم نے یہ والا جو بنائے بجٹ یہ پچھلے سال کا جو ایکچول خرچہ میکمو نے کیا تھا جو ایکچول ان کی رکوائیمنٹ تھی اس سے صرف پانچ فیصد ہم نے انکریز خرچہ دیا ہے میکمو کو اپنے آپریشنز چلانے کے لیے جو کہ انفلیشن کو بھی کیٹر نہیں کرتے ہیں جو کا نون سیلری بجٹ جو ہے وہ ہم نے اتنا ٹائٹ کیا ہوا ہے کہ وہ صرف پانچ فیصد ہے لاسٹ یا ایکچول ایکسپینڈیچر کے اوپر سو اس زیادہ اوستیریٹی تو مطلب آپ باقی بھی بجٹ دیکھ لیں پاسبل نہیں ہوتی سیلری اور پینشن جو ہم پہ ہے وہ ہم بے کرتے ہیں اس پہ کوئی بجٹ نہیں ہو سکتی آپریشنل کاؤس کو ہم نے بالکل قٹ کیا ہوا ہے اس وقت اور وہ جو گاڑیوں کا آپ کہہ رہے تھے تو گاڑیوں کا اپروول ہونا اس کا ایڈوانس ڈرال ہونا ڈیلیوری ہونی وہ ایک ماہ سے زیادہ لمبا کام ہے سو وہ مچھے پیریٹ کے ہیں اس پیریٹ میں ابھی تک ہم نے کسی گاڑی کا اپروول یا ایڈوانس ڈرال کے پیسے نہیں دی میاں صاحب آسف بر ڈیلی جنگلہ ہورس ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ میں آپ کی بجٹ فگر دیکھ رہا تھا کوئی دو سو چالیس ملین آپ کو جو ہے وہ پنجاب ریونی آتھارٹی جو ہے وہیں کٹھا کر کے دے گی اور کوئی بیس ملین جو ہے وہ آپ کو ایک سائز جو ہے وہ آپ کو امومابل پروپٹیز کے حالے سے کٹھا کر کے دے گی تو یہ تقریباً دو سو ساٹھ اشاریہ آٹھ ملین بنتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو ہے آپ ویڈ پر سبسٹی جو ہے وہ دو سو چو سٹھ ملین جو ہے وہ ادا کرے گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے دو مینک میٹ رو جتنا اکٹھا کرے گے وہ جو ہے وہ سبسٹی پر چلا جائے گا اور دوسرا یہ سوال ہے کہ پچھلی نگران گورنمنٹ نے جو ہے وہ تقریباً چوبیس اشار یا نو فیس سے جو ہے وہ زیادہ آمدن جو ہے وہ زیادہ حاصل کی تقریباً پچیس پرسن تو آپ نے جتنا یہ ماشاءاللہ جس طرح آپ کے ہیں آپ نے جو ترقیاتی بجٹ اور یہ سارا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پچیس پرسنٹ سے پھر زیادہ آمدن جو ہے پچھلی نگران گورنمنٹ سے بھی زیادہ وہ حاصل کریں گے تو پھر ہی آپ کے یہ سارے جو ہے یہ مقاصر جو ہے وہ پورے ہو سکیں گے اس پارے وزرمتہ ہی ہے اس میں ایسے ہے کہ جو آپ نے 244 بلین کا کہا ہے وہ سبسیڈی نہیں ہے وہ 244 بلین وہ امامت 264 وہ امامت ہے جس کا ہم نے سرکلر ڈیٹ ہوتا رہا ہے جو ڈیٹ ہم پہ پچھلے کئی ڈیکٹ سے چڑھا ہوا تھا ایک سرکلر ڈیٹ تھا جس کی کہ پانچ سو عرب کا وہ ڈیٹ پنجاب پہ چڑھ چکا تھا گندم کی مرد میں وہ سارا کا سارا ڈیٹ جو ہے وہ اتا رہا ہے اس میں 264 بلین اس فنینشل یر میں اور باقی جو ہے وہ پچھلے فنینشل یر میں توٹل چار سو سکتر عرب ہم نے پے آف کر کے وہ بینکوں کا کمرشل ڈیٹ جس میں کہ ڈیلی بیسس پہ پچیس کروڑ روپائے کا صرف مارک اپ پنجاب پہ لگ رہا تھا اور اگر یہ نہ اترتا تو اس وقت ڈیلی مارک اپ پچاس کروڑ ہوتا وہ اتا رہا ہے تو یہ جو آپ نے فگرز دی ہیں پنجاب ریونی اتھارٹی کا ان کا ٹارگٹ بھی پورٹی بلین اور یہ ماشاءاللہ ٹریک پہ ہیں اپنا ٹارگٹ اچیف کرنے کے لیے ایک سائز پینتالیس بلین پہ ہیں وہ بھی اپنے ٹارگٹ پہ رہے ہیں ووٹ آف ریونیو کی بھی ٹیکس ریسیٹ کے ٹارگٹ ہمارے پورے ہو رہے ہیں بٹ وہ سب سے بھی مینک میں ہی تیئر کر دوں دوسرا اس وقت بھی جو ہمارے کون سوس ریونیو کے مہت میں وہ پرو ریٹا بیسس پہ کمپیرر ٹو لاسٹ یئر پچیس فیصل گروت ریٹ پہ چڑھ رہے ہیں جی اشرب اتازی نیاریوز سے ملطابق ہے اچھے یہ شنید ہے ایمیف کی درد سے یہ کہ پنجاب کیونکہ بڑا سوپہ ہے تو اس کے اوپر یہ جو سال آرہا ہے اس میں تین سو عرب کے ٹیکس لگائے ہیں اور تین سو پینسٹ عرب کے قریب جو ہے وہ کٹ لگائے ہیں جو صحت تعلیم انفرٹرکچر باقی جو ہے جو ہوتی ہے فرد ہے آپ کے ترقیاتی اس پر تو آپ پھر کیسے آگلے سال میں جا کے بچر پہیں گے جبکہ تین سو عرب کا آپ عبام کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے اور تھرٹ جو آیا ہے بچر وہ یہ ہے کہ اس دفعہ کاشتار جو ہے گھنڈب کا مجھے مستاور نظر آ رہا ہے کیونکہ اس وقت بھی پنجاب کے پاس تو بائیس لاکھ ٹرنگے قریب سرکلس گھنڈب پڑی ہوئی ہے جو کہ زیادہ ریٹ ہونی ہوئی ہے اب زیادہ آپ چالیس لاکھ ٹرنگ سکتے ہیں تو تھارا لاکھ ٹرنگے اگر خریدیں گے تو یہاں پنجاب میں تو سائی کروڑ کے قریب گھنڈب کا ٹارگٹ بتایا گیا ہے اس میں اس طرح ہے جی کہ جہاں تک آئی ایم ایف کی بات آپ کر رہے ہیں تو ایسا کھوئی پروزل نہیں ہے کہ ہم تین سو اور اب کے ٹیکسے صوبے میں لگانے جا رہے ہیں مگر میں ٹیکسوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے میں ضرور آپ سے بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا نیکسٹ بجٹ جو کہ اصل ہماری حکومت کا بجٹ ہوگا جون میں جو آ رہا ہے اس میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ جو اشرافیہ ہے اس پہ ہمیں ٹیکسیشن کا جو ہے نظام اشرافیہ پہ اس کو بڑھانا ہے اور ہم نے جو لوگ غریب لوگ ہیں جو مستق لوگ ہیں ان پہ اس میں جتنے بھی ہم کمیل آ سکتے ہیں یا ریلیف دے سکتے ہیں وہ ہم کریں گے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے گندم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ہمارے علم میں یہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی ہم ایک جو بیٹھ کے ہماری ایک کیابنٹ کمیٹی منسٹرز کی اور جس میں ہمارے سینئر آفسرز ہوں گے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے تشکیل دے دی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بیٹھ کے یہ دیکھیں گے کیونکہ ابھی گندم کی فصل آنے میں کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ تک فصل آئے گی اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ اگلے مہینے اپریل سے پہلے پہلے ہم اس کے اوپر بھی کوئی لاعامل بنا لیں گے تاکہ ہمارا کاشتکار جو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ ان کی گندم جو ہے وہ گورنمنٹ پرچیز کر سکے تو انشاءاللہ ان کو بھی پرابلم نہیں ہوگی اس میں یہ بچر جو ہے تین ماہ کے لیے جسا آپ نے بتایا کہ تین ماہ کے لیے بچر جو ہے وہ آپ نے دیا لیکن مجھے یہ پہلے گا کہ تین تو آپ کی وہی ہے جس نے ایک ساتھ بہت زیادہ کام کیا اور ڈیلیور کیا ہسکالوں کی ریویمپنگ کبھی اس میں نکر نہیں ہے لاہور زو کی ریویمپنگ ابھی کیونکہ اید بھی آ رہی ہے بچوں نے بھی سالت کبھیی کے لیے ایک پہ جانا ہے تو رکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا آپ نے لکھا ہے بچھا ہے یہ مجھے ایکسپلین کر دیں جو آنگوئنگ سکیمز ہیں وہ بلکل وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کیونکہ ان کو تو نہیں روکا جا سکتا جو کام ہو رہے تھے ہسپیٹرز میں بھی جو کام ہو رہا ہے اس کو بلکل نہیں ہم روکیں گے وہ اچھا کام جو ہوگا اس کو بلکل چلایا جائے گا ہاں اگر کہیں پہ کوئی فضول خرچی ہو رہی ہے اور زیادہ پیسے اس طرح کے کوئی اس پر اسائشوں کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں تو اس کو ضرور ہم اس میں جو ہے وہ آسٹیارٹی لے کے آئیں گے چھے بجے بورے ختم کریں گے ایک فر صاحب میرا سوال یہ ہے اولپک پوگا لیار بھائی سفیادہ ایسی طرح کے جو رمضان نگمان پیکٹس کے لیے اس ارم دوپیدر کے گئے ہیں اس میں بلکل بھی شامل ہے اور بلکل بھی شامل ہے اور دوسرا یہ قٹ کہاں سے لگایا ہے یہ پہلے سے یہ پر مطرق بھتتس کرنے یہ فنڈز ہمارے پاس جو آوائیلیبل تھے کٹ کہیں ہی لگایا گیا مگر گورنمنٹ کے پاس اتنا کشن تھا کہ وہ آف کورس رمضان میں پہلے بھی ہماری جب گورنمنٹ ہوتی تھی تو ہم رمضان کے پیکجز دیتے تھے تو اس حوالے سے یہ نگے باندھ رمضان پیکج جو ہے یہ ہمارے پاس کشن تھا اس میں پیسوں میں تو ہم نے وہاں سے یہ لیے اور کوئی ہمارے پاس ابھی اور بھی ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے گریبوں کو کوئی ریلیف دینا ہو کچھ دینا ہو تو اس کے لیے اور فنڈز بھی اوائیلیبل ہیں بنجاب حکومت کے پاس اس میں آپ یہ بہنگے کہ کس طرح آپ سیسلیٹیٹ کریں گے وہاں پر ملیئرز اور پروٹیز کی کرپشن کی گئی اور جو پرائیوٹ ہاسپیٹلز ہیں اس کو نوازا گیا مبینہ طور پر وہ اس کی اس گورنمنٹ نے بنجاب میں بھی لانچ کی دی کیا یہاں پر بھی آپ کو اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اس کین کی وہاں پر کس طرح میس یوز ہوا اس سہولت کا آپ نے اس گورنمنٹ میں فنڈ تیلوکیٹ کیے ہیں سیہت کارٹ کے لیے اس میں آپ یہ بہنگے کہ کس طرح آپ سیسلیٹیٹ کریں گے اس کو بائیوٹ کیسے کریں گے اور آپ کو کیا سہولت کی ہوئی جی اس میں اس طرح ہے کہ بالکل یہ اس دور میں سیہت کارٹ کے نام پر کرپشن بہت ہوئی پنجاب میں بھی ایک ای پی کے میں بھی تو ابھی بھی ہو رہی ہے تو پنجاب میں اس کو اسی لیے جو ہے اس پہ بقاعدہ چیف ملسٹر صاحبہ نے آتے ساتھ خود بھی اس پہ جو ہے میٹنگز کی ہیں اور اس کی بھی ایک کمیٹی ہماری کونسٹیٹ ہو گئی ہے ہم نے یہ 45 بلین میرے خیال ہے 45 بلین نہیں رکھا بجٹ میں 45 عرب روپیہ جو اس کے لیے رکھا ہے سیہت کارٹ کے لیے کیونکہ یہ پروجیکٹ ہمارا پروجیکٹ ہے یہ پی ٹی آئی کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ دو ہزار سولہ میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے بطور وزیراعظم پاکستان اس پروجیکٹ کو لانچ کیا تھا اور ان کے دور میں بہت سارے شہروں میں یہ جو صحت کارٹ تھا وہ لوگوں کو دیا گیا تھا تاکہ ان کو وہاں پہ علاج موالجے کی سہولتیں ملیں خاص طور پہ اس میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھی ایڈ کیا گیا تھا تاکہ گورنمنٹ کے ہاسپٹرز جہاں پہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے کئی دفعہ وہ رش بہت ہوتا ہے تو پرائیوٹ سیکٹر سے بھی لوگ اپنا علاج کرا لیں مگر پرائیوٹ سیکٹر کے لوگوں نے ان لوگوں سے جن کے پاس وہ ہیلتھ کارٹ تھا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح اس کو سیاسی رشوت کے طور پر یوز کیا تو وہاں پہ کافی کرپشن کی گئی تو انشاءاللہ جو نیا میکنزم پنجاب میں آ رہا ہے یہ صرف مستحق لوگوں کو یہ ہیلتھ کارٹ دیا جائیں گے یہ نہیں ہوگا جو اشرافیہ ہے اس کو وہ بھی جائے اور جا کے ہیلتھ کارٹ سے اپنا علاج کرا ہے جس طرح پی ٹی آئی نے اس کو رکھا تھا تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہ پیورلی جو مستحق لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی یہ فیسیلٹی ملے گی اور پچھلے دور سے بہتر ملے گی صاف شفاف طریقے سے ملے گی اور ان کو پرائیوٹ سیکٹر سے بلکل علاج کرا سکے گے مگر اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی اچھا اسلام علیکم سر سر جے ایک تو یہ کریٹریا کیا ہوگا جو آپ نے کہا کہ جو مستحق ہیں ان کو یہ ہیلتھ کارٹ ملے گا سیکنڈ ہے بات کی جائے ابھی آپ نے رمضان میں کے پاس دیا بہت اچھی بات ہے غربہ کے لیے یہ ایک رمضان میں کچھ نہ کچھ ان کی تقالیم جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہے اس وقت جو مہنشو ہے مہنگائی ہے مہنگائی میں عام عوام ایک بندے کی سہلیتی سزا جو آپ بجب پیش کرنے جانے ہیں کیا وہ تیس ہزار میں گزارہ کر سکے گا صرف یہ دیکھیں وہ پچھلے سال جو تنخواہوں کی مد میں جو حکومت تھی فیڈل گومنٹ نے تیس سے پینتیس فیصد کا تنخواہوں میں اضافہ کیا سترہ فیصد پینشن میں اضافہ کیا وہ جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو وہ اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ لوگوں کو مہنگائی جو ہے اس میں تھوڑا سا ان کو ریلیف مل سکے اور دوسرا سوال آپ کا صحت کارٹ کے جو حوالے سے اس پہ میں نے ارز کیا ہے کہ ہمارے جو دونوں ہیلس منسٹر صاحبان ہیں ان کی کمیٹی بن چکی ہے وہ اس پہ ورکنگ شروع ہو چکی ہے ان کے ساتھ پروفیشنلز اور ہمارے جو سینئر آفیسز ہیں وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں اور وہ اس پہ ورکنگ کر کے انشاءاللہ چند دن میں چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے اس کی ڈیٹیل پیش کریں گے کہ کس طرح جو ہے یہ جو ری لانچنگ جو ہم نے کرنی ہے صحت کارٹ کی وہ کس طرح ہوگی اور کس طرح صاف اور شفاف طریقے سے مستق افراد تک اس کو ان کو یہ فسیلیٹی پہنچائی جائے گی دوسری ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے جی آپ لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مستق لوگوں کے لیے کوئی سکیم نکالی جاتی ہے تو وہاں لائنیں لگ جاتی ہیں لوگوں کو لائنوں میں لگا کے ڈسٹریبوشن شروع ہو جاتی ہے جس سے کہ ان کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے یہ پہلی دفعہ جو ریاست مدینہ یا خلفہ راشدین کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ صحیح اسلامی فلائی مملکت میں جیسے کہ ہونا چاہیے یہ پہلی دفعہ گو کہ یہ بہت مشکل تھا اور بہت بڑا چیلنج تھا اور ٹائم بھی بہت مختصر سا تھا جیسے ہی مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر بنی ہیں 26 فیبریری کو تو رمضان شریف بالکل جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا تھا تو بہت تھوڑے سے دن تھے کیابنٹ بھی نہیں بنی تھی گورنمنٹ پوری فارم نہیں ہوئی تھی مگر اس کے باوجود یہ 65 لاکھ گھرانوں کو ان کے گھروں کی دلیز پہ عزت کے ساتھ اور ان کو انتہائی احترام کے ساتھ ان کو یہ جو گفت ہے جو رمضان پیکج کی صورت میں ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اس صوبے میں ایسی جاریوں ساری رکھا جائے گا اور یہاں کے لوگوں کو اگر کوئی ایسی چیز یا ایسا کوئی ہم انیشیئیٹف شروع کریں گے تو لوگوں کی کبھی اس میں عزت کو ان کی عزت نفس کو مجرور نہیں کیا جائے گا بلکہ انتہائی احترام کے ساتھ ان کو ان کے گھروں تک اس طرح کی چیز پہنچائی جائے گی عزت نے گوزیر میرا نام ہے مجرور روش ہے مجرور روش ہے عزت صاحب گوز والے سیریع سوال ہوگے یہ بتائیے گا کہ سگرٹ پہ آنے والے دنوں پہ کوئی ملک جو سگرٹس ہیں اس پہ کوئی ٹیکس لگایا جا رہا ہے کہ نہیں اگر آپ کوئی ٹیکس اگر آپ کوئی ٹیکس لگایا جا رہا ہے ہم نے ہر طریقے سے سیونگ کر کے جو ہے وہ اس ملک کو آگے لے کے چل رہا ہے تو کیا یہ جو شہانہ حرچے حکوم دربت کے آپس اپنے اندر ہیں اس پہ بھی کوئی ٹرول کیا جائے گا اس طفعہ اس پچک میں دیکھیں آپ نے جو بات کی سگرٹ کے حوالے سے تو سگرٹس پہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ فیڈل گورنمنٹ لگاتی ہے تو ویسے تو وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا سگرٹ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں ضرور اس کو آپ کی بات کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ پروونس بھی اگر اس پہ کوئی ٹیکس لگا سکتا ہے تو ہم بھی شاید لگا ہی دیں اس پہ ٹیکس تو دوسری جہاں تک شہانہ خرچے ہیں تو آپ کو ہماری حکومت میں کم از کم شہانہ خرچے نہ نظر آئیں گے اور نہ ہم لوگ اس میں بلیو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے جیسے شہباز شریف صاحب نے خادم پنجاب اور پھر خادم پاکستان بن کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور اسی طرح ہمارے قائد قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے بطور وزیراعظم پاکستان تین دفعہ اللہ تعالی نے ان کو وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ منتخب ہوئے تین دفعہ اور انہوں نے جس طرح لوگوں کی خدمت کی ہے اسی طرح آپ کو یہ حکومت بھی نظر آئے گی انہی کے نقشے قدم پر چلتی ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اس صوبے کو بہت اچھے طریقے سے گوڈ گورننس کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں آپ سب کا بہت شکریہ بہت مہربانی جی 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 کر لیں آخری دن جو نقران دور گیا ہے اسلام وہ دین بھی نگلی آئیت میں ہمارے کا مقابل کیا ہے انسانوں نے مکمل کی ہے انگلان سیٹ اپ نے ان کے دور میں جتنے بچک ہوا ہے جتنے تھے کے ہوئے ہیں ان تھے کے کھاکوں کی شخافیت پرہ صاحبہ لاہتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مسائل دیکھا ہوں دھوڑ کا مار ہو رہا ہے اس کے ڈوائٹر لائن کو وہ نے دو فٹ کی کوئی ڈوائٹر لائن کی اس کو توڑ کا ڈیر فٹ کی آگیا قصہ ڈر پاسس کے بارے میں بڑی چیزیں کئی کا جاری ہیں تو وہ ان کے نمبر نے جو بجل پیش کیا آپ نے اس بجل کو سمجھل پیش کر کے کیا آپ ان کے اخواہ جات کو کلین جتے دی ہے یا ان کا آڈٹ کروائیں گے تو نقران دور میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹس ہوتا ہے اس کا ساتھ ساتھ آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کا ایک پورا آڈٹ کا میکنزم ہے اس کا آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں بلکہ اب تو تقریباً ہر پروجیکٹ میں تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی ابھی تک ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی شکایت ہے اور آپ ہمیں بتائیں تو ہم اس پروجیکٹ کا خصوصی طور پر آڈٹ بھی کروا لیں گے دیکھیں یہ میں اس پہ ارز کروں اس پہ دو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو چیف منسٹر صاحب آپ خود بھی وہ اس کو ڈیلی بیسز پہ مانیٹر کر رہی ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے ہم نے اس کو انشاءاللہ دالہ کنٹرول کرنا ہے اس انفلیشن کو نیچے لے کے آنا ہے انشاءاللہ تو اس پہ دو کمیٹیز جو کنٹینیوسلی کام کر رہی ہیں میں آپ کو گوشت گذار کر دوں ایک کمیٹی ہے جو چیف سیکٹری صاحب ہیڈ کرتے ہیں اس کی ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے اس میں تمام ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ جو اس سے ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں جو ڈیلی رپورٹس وہاں پہ دے رہے ہیں اسی طرح ایک کیابنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کا میں بھی میمبر ہوں جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے انڈسٹریز کے منسٹر چودری شافہ حسین صاحب وہ کیونکہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے یہ میکنیزم اس وقت جو پرائس کنٹرول کا ہے تو وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں میں بھی اس کا ان کے ساتھ اس کمیٹی میں ہوں اس میں بھی ہم تقریباً روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کے میٹنگ اس میں ہماری ہوتی ہے اور اس میں ہم یہ ساری چیزیں جس میں رمضان نگے بان پیکج ہے اور ہماری ڈیلی بیسز پہ فیر پرائس شاپس پہ کیا اس وقت پرائس چل رہی ہے اس کے بعد مارکٹ کی پرائسز کیا کیونکہ ہر شہر کی پرائسز تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کیونکہ منڈی میں جب صبح کو پھل اور سبزیاں آتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے جو اس چیز سے فیملیر ہیں کہ وہاں پہ فجر کے بعد وہاں پہ بولی ہوتی ہے اور وہاں سے پھر ریٹ ہر دن کا نکلتا ہے تو اس حوالے سے یہ کمیٹیز اس پہ پورا کام کر رہی ہیں اور پرائسز اگر کہیں پہ آپ نے آخری آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ کتنے لوگوں کو جرمانے یا گرفتاریاں ہوئی ہیں تو وہ فگر میرے پاس اس وقت تو نہیں ہے مگر میں آپ کو ضرور وہ فگر دے دوں گا ابھی ڈیش بورٹ سے اس کے نکال کے کیونکہ میرے پاس ہے اس کا لنک ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس وقت تک ریکارڈ جرمانے اور گرفتاریاں ہوئی ہیں جو لوگ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں چور بزاری کرتے ہیں مہنگائی کرتے ہیں لوگوں کو جو ہے چیزیں مہنگی بیشتے ہیں اور جو پرائس گورنمنٹ مینشن کرتی ہے کہ آج کی اس کموڈیٹی کی یہ پرائس ہوگی اس کو وہ جو ہے بڑا چڑھا کے بیشتے ہیں تو جہاں بھی شکایات اور پندرہ سو میجسٹیٹ میں نے پہلے بتایا ہے کہ پندرہ سو کے قریب پورے پنجاب میں اس وقت بڑے ہی متحرق طریقے سے کیونکہ ان کی ڈیلی بیسز پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے ان میں جو سٹیٹس کی بھی اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی بھی اور یہ دو کمیٹیز جو چیف منسٹر صاحبہ نے بنائی ہیں ایک کیابنٹ کمیٹی اور ایک چیف سیکٹری صاحب کی کمیٹی وہ ڈیلی بیسز پہ ان چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ کافی ڈیٹیل میں ہم نے آپ کے تقریباً تمام سوال لیے ہیں اور اب روزہ کھولنے میں کھلنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تینکیو ویری مچ مہربانی